دو اہم باتیں ہیں دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے میبھائیمی بہنیں جن کا انتقال ہوا اگر ان سے آپ نے کوئی بھی اچھی چیز سکھی ہے کوئی بھی اچھی چیز تو میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ حدیث سنان ابن ماجہ میں صحیح سنت سے منسنہ سنتن حسنہ جو کوئی ایک اچھا کام شروع کرتا ہے اسے اس کا عجر بھی ملے گا اور جو کوئی اسے دیکھ کر وہ کام کرے گا ان کا عجر بھی اسے ملے گا اور ان کے عجر میں کمی بھی نہیں کی جائے گی مطلب کیا اگر کوئی چیز ہے جو آپ نے ان سے سیکھا اس کو ضرور جاری رکھیے کوئی ایسی چیز ہے جو انہوں نے شروع کیا اب وہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو اسے جاری رکھیے مثال کے طور پر اگر کسی کے والد نے کوئی کام شروع کیا اور شروع کرنے کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ہم اس بیٹے سے کہتے ہیں کہ کوئی نیک کام آپ کے والد نے شروع کیا ہے نا اس کام کو جاری رکھی ہے کیوں پتا ہے آپ کو آپ کے والد صاحب نے شروع کیا آپ کے والد صاحب کو اس چیز کا عجر ملتا رہے گا تب تک جب تک وہ چیز جاری رہے گی تو مان لیجی اگر آپ زندگی بھر جاری رکھتے ہیں بعد میں آپ کا بچہ بھی جاری رکھتا ہے تو آپ کے والد صاحب کا عجر جاری ہے لیکن اگر آپ وہ چیز روک دیتے ہیں اور دوسرا ہی کام کرتے ہیں میں یہ کام کروں گا میں وہ نہیں کروں گا میں یہ آئیڈیا کروں گا میں وہ کروں گا تو بچے تو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں ماں باپ کے لئے اس میں کوئی شک نہیں جو نیک اولاد ہے وہ نیک اولاد جو نیک کام کرتے ہیں وہ نیک کام صدقہ جاریہ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن خصوصی فضیلت اس کام کی ملتی ہے جو جاری رہے اور جاری رہنے والا کام جاری رہے گا تو صدقہ جاریہ بنتا ہے لیکن اس کے opposite بھی چیز ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسنہ سنتہ سیئیہ جو کوئی برا کام شروع کرے گا اسے اس کا گناہ بھی ملے گا جو کوئی اسے دیکھ کر وہ کام کرے گا ان کا گناہ بھی اسے ملے گا اور ان کا گناہ کم بھی نہیں کیا گا میرے بھائیوں ہی بہنیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی مرنے والے نے آپ کو کوئی بری چیز سکھائی ہے مثال کے طور پر ماں باپ کا انتقال ہوا ماں باپ نے بچوں کو سکھایا تھا سیٹرڈی رات بیٹھ کر فلم دیکھنا اب رات میں بیٹھ کر فلم دیکھتے تھے اور پھر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ ماں باپ کو خود کی دیکھیوی فلموں کا گناہ تو ملے گا لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے جو جو فلمیں دیکھ رہے ہیں اور جب تک وہ دیکھ رہے ہیں اور جب تک وہ سسٹم جاری رہتا ہے جب تک وہ گناہ کا کام جاری رہتا ہے وہ گناہ کی سزا بھی انہیں ملتی ہے اور وہ ان کے خاتے میں ایڈ ہوتے جاتی ہے گناہ جاری ہے بولنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے جو گناہ کا کام ہے اور ہم سب کو پتا ہے نا نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے کوئی گناہ کا کام ہے جو آپ نے مرنے والے کے طرف سے سیکھا ہے نا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے چپ چپ اس کام کو روک دیجئے اس کام کو بند کریے کیوں کیونکہ یہاں پر ان کا وہ گناہ جو گناہ جاریہ ہے جس کا خاتہ آن ہے جس کا میٹر ڈاؤن ہے جو گناہ مل رہا ہے انہیں حالت برزق میں جو حالت برزق میں ان کے لئے گناہ ہے وہ بوجھ ہے اور یہ چیز جو ان کے سامنے آ رہی ہے آج وہ چیز رک جائے گی نا دیکھئے ہمیں روک دینا چاہیے کوئی چیز ہے نا تو ہماری ایمانداری اللہ کے طرف ہے اللہ ہی ہے جس کے پاس وہ لوٹے ہیں اللہ کے پاس سے ہم آئے ہیں اللہ کے پاس واپس جائیں گے تو ہمیں وہ چیز کو روک دینا چاہیے تو بیٹھ کے سوچو کوئی گناہ چیز آپ نے سیکھی ہے تو توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو اللہ سے اور روک دو اس چیز کو اللہ کے لئے رحم کرو رحم کرو اپنے اوپر اور مرنے والے پر اور ایسے کام مت کرو جاری مت رکھو اس گناہ کو اس میں ہڈھرمی مت کرو اس میں دل کو لک کے اندر وہ لگاؤ اوپر دور کرو پھر دل میں جب گم ہوتا ہے آدمی وہ گم کو صحیح ڈائریکشن میں لگا دے تو کتنے سارے زندگی میں صدار آ سکتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں